ہوریم سلطان بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی استمبول میں سلطان کے حرم میں پہنچ گئی سن پندرہ سب بیس سلطان سلیم اول کے انتقال کے بعد سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے لہٰذا حرم بھی آپ کے اختیار میں آ گیا اس وقت حرم کی سب سے طاقتور خاتوم سلطان سلیمان کی والدہ حفظہ سلطان تھی اس کے بعد دوسرا نمبر سلطان کی بیوی ماہ دوران کا تھا اور جسے سلطان گل بہار بھی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے ہوریم سلطان کا نام ہوریم سلطان نے رکھا کیونکہ ہوریم خوبصورت تو تھی ہی لیکن سلطان سلیمان ان کی ذہانت حصے مذاق اور حسمک طبیعت سے متاثر ہو گئے تھے اس لیے روکسلانہ کو خورم بلانے لگا جس کی معنی خوش مزاج ہے جو بعد میں ترکی زبان میں ہوریم بنا سلطنت عثمانیہ کے قانون کے مطابق اس سے پہلے کسی بھی کنیز سے صرف ایک ہی بیٹے کی پیدائش ہو سکتی تھی لیکن روکسلانہ کے اس حرم میں آنے کے بعد صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج سب بدل ڈالے سن پندرہ سو اکیس میں ہوریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور آنے والے پانچ سالوں میں ہوریم سلطان نے مزید پانچ بچوں کو جنم دیا اور یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاورزی تھی جس کے تحت ایک کنی صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی ہے سلطان سلیمان کی پوری توجہ صرف ہوریم کی طرف ہی تھی یہ دیکھ کر سلطان کی بیوی ماہ دوراں ہوریم سلطان سے شدید حصد میں مبتلا ہو گئی دونوں ماہ دوراں اور ہوریم سلطان کے درمیان شدید نفرت نے جنم لے لیا دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی ان دونوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سلطان سلیمان کی والدہ حفظہ سلطان نے ہر ممکن کوشش کی سن پندرہ سو تینتیس میں ماہ دوراں کا بیٹا مصطفی سلطنت کا ولی اہد قرار پایا اور سن پندرہ سو چونتیس میں والدہ سلطان حفظہ خاتون کا انتقال ہو گیا اس وقت سارے حالات ہوریم کے خلاف تھے مگر سلطان سلیمان کی پوری توجہ صرف ہوریم پر ہی تھی اس لیے سلطان سلیمان نے ہوریم کو آزاد کیا اور اس سے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد ہوریم اب کنیز نہیں رہی بلکہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادے کی دوسری بیوی بن گئی ہوریم سلطان سے شادی کے بعد شہزادہ سلطان سلیمان نے اپنی ساری کنیزوں سے قطع تعلق کر دیا اور اپنا سارا وقت ہوریم سلطان کے ساتھ بتانے لگے ایک دن حرم سرائے جہاں ہوریم سلطان رہتی تھی وہاں آگ لگ گئی مولخین کے مطابق یہ آگ ہوریم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ سلطان کے ساتھ شاہی محل میں رہ سکے حرم جلنے کے بعد اب ہوریم شاہی محل میں سلطان کے ساتھ رہنے لگی ہوریم سلطان سلطان سلیمان پر اتنا حاوی ہو چکی تھی کہ وہ سلطان کو عسکری اور خارجی امور پر مشورے دینے لگیں سلطان سلیمان پر اتنا حاوی ہونے کے باوجود ہوریم سلطان ولی اہد مصطفیٰ جو ماہ دوراں کا بیٹا تھا ان سے ڈرتی تھی کیونکہ ترکوں میں یہ ایک رواج چلتا آ رہا تھا کہ ایک بھائی اگر تک نشین ہو جاتا تو باقی دوسروں کو قتل کروا دیتا تھا اس لیے ہوریم سلطان کو اپنا اور اپنے بیٹوں کا مستقبل ختم نظر آ رہا تھا وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر آزم مصطفیٰ پاشا تھے وہ اس وقت کے دوسرے بڑے طاقتور ترین آدمی تھے ہوریم سلطان نے سلطان سلیمان کو وزیر آزم ابراہیم پاشا کے خلاف بھڑکایا اور آخرکار سلطان سلیمان کے حکم پر وزیر آزم کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ رستم پاشا کو نیا وزیر آزم بنا دیا گیا سن 1553 میں جب سلطان سلیمان ایران پر حملہ ور ہوا اور جب یہ بات مصطفیٰ کو پتا چلی تو وہ اپنے باپ کی مدد کو پہنچا سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیٰ اس پر حملہ کرنے کے غرض سے یہاں آیا ہے چنانچہ اسے قتل کروا دیا حریم سلطان اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہیں دیکھ سکی اور یہی وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا حریم سلطان کے بیٹے جو کہ صرف آرام پرست تھے اور اپنے وقت کے سپر پاور سلطنت کے زوال کا سبب بنے اس طرح ایک کنیز نے سلطنت عثمانیہ کو عرود سے زوال کی طرف تکیل دیا موسیقی